سلام علیکم جی آبد اگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں چنگو اللہ منڈی میں موجود ہیں اور یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بورڈ ہے جی راو برادر کمیشن شاپ بہت ساری دوست پوچھتے ہیں جی کہ ہم منڈی کے اندر آتے ہیں کون سی جن کون سی جو آردت ہے اس کے پر ہمیں اپنی جن سے سیل کرنی چاہیے کون سی جو آردت ہے اس کے ریٹ اچھے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو دوستو آپ نے جب بھی آنا ہے میاں چنگو اللہ منڈی کے اندر راو برادر کمیشن شاپ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ریٹ بھی بہت اچھا ملے گا آپ کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جنس بھی جو ہے وہ آپ کی بلکل محفوظ ہوگی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو چلتے ہیں جی منڈی میں آج کنبل جو ریٹ ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج راو صاحب سے ملاقات ہوئی تھی راو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ زمیداروں کو ویسے تو ہمیشہ جو ہے یہی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی منڈی کے اندر اپنی جنس لے کر آنی ہے کوئی بھی مکی ہے یا پھر چاول ہیں تل تلی ہے کوئی بھی جنس ہے جو کہ آپ نے اس کی کاش کی ہے ہمیشہ اس کو آپ نے خوش کر کے لے کہنا ہے اس کو صاف کر کے لے کہنا ہے اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ریٹ بہت اچھا ملے گا دوسرا آپ کو یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہوگیا آپ نے جو دن رات محنت کی ہوتی ہے آپ کو اتنے اس کے پیسے نہیں ملتے تو سب سے پہلے دوستوں آج جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری منڈی میں دان جو ہے وہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا دان کی اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ آمد جو ہے وہ منڈی کے اندر ہوئی پڑی ہے تقریباً تین قسم کے اندر جو ہے وہ اس کے ریٹ لگتے ہیں ایک ہوتا ہے بہت خوشک مال ایک ہوتا ہے کٹر والا مال ایک دوستو مال وہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت منڈیوں کے اندر جو بلکل ہرہ دانہ آ رہا ہے تو دوستو اگر ہرے دانے کے بعد کی جائے تو چارزار دو سر روپے سے شروع ہوتا ہے کائنات گیرہ ایک کس پندر جو نو سولہ بانویں اس کے بعد آجاتے ہیں جو کٹر مال چارزار پانچ روپے تک اس کے بعد آجاتا ہے جی خوشک مال بلکل جو کہ اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا ہوگا اس کی جو قیمت ہے وہ دوستو تقریباً پانچ ہزار روپے تک ہے اس کے بعد یہ ٹوٹی ڈیمج ونڈا ٹائپ مکئی ہے یہ تقریباً تیرہ سو روپے سے چودہ سو روپے پندرہ سو روپے تک سیل ہو جاتی ہے جسی طرح کی یعنی یہ ہوگی کوالٹی ہوگی اس کی طرح کا ریٹ ہوگا کل میاں چنوں میں جی آٹھ سو روپے ایک ہزار روپے تک چھ سو روپے تک بھی مکئی سیل ہوئی ہے وہ مکئی جو کہ بلکل جس کے اندر نمی تھی بیس سے بھی بائیس سے بھی اوپر نمی تھی وہ بہت سستے داموں سیل ہوئی ہے ہمیشہ جو ہے وہ خوش کر کے لئے کہہ کریں ایک یہ ہے جی بہت اچھی ہے صاحب ستری ہے گیارہ سے بارہ تک کا محسر ہے دو ہزار سے دو ہزار پچاس روپے تک اکیس روپے تک بھی ریٹ چلے جاتے ہیں لیکن جس طرح کی جنس ہوگی یعنی کہ جس طرح کا مال ہوگا ویسے ہی جو ہے وہ اس کا ریٹ ہوگا اس کے بعد وہ سامنے کپاس نظر آ رہی ہے کپاس جو ہے وہ بندیوں کے اندر آ رہی ہے کپاس کی اس وقت اگر قیمت کی بات کی جائے دو سے کپاس جو ہے وہ اس وقت بندیوں میں تقریبا سات ہزار ساتزار دو سو تینس روپے تک فروغ تو رہی ہے سرسوں کی آج قیمت بڑھ چکی ہے جی سرسوں کی آج ریٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے سرسوں کے ریٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سرسوں کی جو قیمت ہے وہ آج دوستو سات تقریباً چھہزار چھ سو روپے تک ہے پہلے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ دوستو چھزار تقریبا چھزار چارس روپے تک ہے آج دوستو روپے کا اس کے اندر اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد دوستو باجرہ کے حالے سے بات کرتے ہیں باجرہ اس وقت منڈیوں کے اندر آ رہا ہے باجرہ کی اس وقت جو قیمت ہے وہ دوستو دوزار آٹس روپے تک ہے جو خوشکہ باقی نیچے جو ہے وہ دوزار روپے سے بھی شروع ہو جاتا ہے گندم چارزار سے چارزار تینس روپے تک ہے کل گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا ہے چارزار روپے نئی گندم کا ریٹ اور جو سنتالیس روپے ہے وہ گورنمنٹ نے اعلان کیا جی میل کو دینے کے لیے اس کے بعد دوستو تل تلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں بیسزار پائنس روپے تک آج ریٹ ہے بیسزار روپے یعنی کہ بیسزار کو ٹچس نہیں کر لیا ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں جی اگر آپ کے پاس لال مرچ پر یہ ہوئی ہے ریڈ چلی ریڈ چلی کی اس وقت جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے ریڈ چلی لال مرچ کی اس وقت جو قیمت ہے وہ چودہ ہزار سے بیسزار روپے تک ہے جو گورن شکر ہے وہ پائنسزار پائنسز سے آٹھ ہزار پائنس روپے تک ہے تقریباً مونگی جو آ جاتی ہے اس کے بعد آٹھ ہزار آٹھ ہزار پائنس روپے تک یہی تھی جو وہ تمام جناس جن کی قیمتیں آپ دوستو کے ساتھ آج شیئر کی ہیں اور منڈیوں کے اندر آئیں ہیں باقی انشاءاللہ جیسے ہی نہیں اپ ڈیٹ آئے گی نیا ریٹ آئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے دوست اپنا خیار کیے گا اللہ آپ